بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں ہوں احمد حسن اور ہم جو ہے وہ نائنٹ فزیکس کا جو ہے یونٹ نمبر فور سٹارڈ کر چکے ہیں آج ہمارا جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہے اور ہم نے کل جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا ایڈیشن آف فورسز اور فورسز کے متعلق اور آج جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے ریزولوشن آف فورسز ریزولوشن نکلا ہے ریزولو سے فورسز کو ریزول کرنا ٹھیک ہے اور ہمارا ٹاپک تو یہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ کچھ ٹرمز کے بارے میں ٹرمنالوجیز جو ہے ان کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہے ٹرگنومیٹرک ریشو ٹرگنومیٹرک ریشو بیٹے یہ جو ہے وہ میتھ اور فزیکس میں بہت امپورٹنٹ ہیں آج جو ہے وہ اس کا پہلا وہ ہے لیکچر ہے اس لئے آپ کو جو ہے وہ ٹرگنومیٹرک ریشو کے مطالق جو ہے ہم آج جو ہے وہ دیکھیں گے ٹرگنومیٹرک ریشو کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرائنگلز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرائنگل ہے لیکن ایک ٹرائنگل آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹرائنگل آپ نے دیکھی یہ بھی ٹرائنگل ہے یہ بھی ٹرائنگل ہے یہ بھی ٹرائنگل ہے یہ بھی ٹرائنگل ہے رائٹہ عینگل ٹرائینگل ٹرائینگل اس کو جو ہے وہ ہم بولتے ہیں اس کا نام ہے یہ ایسی ٹرائینگل ہے جس میں تینوں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ٹرائینگل جس میں ایک اینگل جو ہے وہ نائنٹی کا ہو اس ٹرائینگل کو ہم جو ہے وہ رائٹھنگل ٹرائینگل کہتے ہیں یہ آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں اچھی طرح اس کے بارے میں اور آج ہم جو ہے وہ ٹیگنومیٹک ریشو کے مطالق دیکھیں گے یہ واحد ٹرائنگل ہے جس کی تینوں سائیڈوں کے نیم ہے جو نائنٹی کے سامنے والی سائیڈ ہے اس کو ہم ہائپوٹینس کہتے ہیں اس کے بعد ایک انگل جو گیون انگل ہے ڈیفرنٹ اس کے سامنے والی سائیڈ کو جو ہے وہ پرپینڈیکولر بولتے ہیں پرپینڈیکولر اور جو ریمیننگ سائیڈ ہے تیسری وہ بیس کہلاتی ہے یہ رائٹ انگل ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل جس میں تینوں سائیڈوں کے نیم ہیں تینوں انگل کے بھی نیم ہوتے ہیں جب ہم انگل کو یوز کرتے ہیں تو وہ تھیٹا اور یہ فائی اور اس کے بعد جو ہے وہ سائی یہ تینوں انگل جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ ہم جو ہے وہ سپیشل صرف تھیٹا جو ہے وہ یہاں پہ انگل یوز کرتے ہیں ایک انگل جو ہے وہ نائنٹی کا ہوگا نائنٹی کا انگل ہونے کی وجہ سے اس ٹرائنگل کو رائٹ انگل ٹرائنگل بولتے ہیں اور جو نائنٹی کا انگل ہے اس کے سامنے والی سائیڈ جو انگل بڑا ہوگا اس کے سامنے والی سائیڈ بھی سب سے بڑی ہوگی اور جو سائیڈ سب سے بڑی ہوگی اس کو ہائپوٹینس کہتے ہیں اس کے بعد جو انگل ہے جو ہم انگل گیون انگل لے رہے ہیں چاہے یہ ہے یا یہ ہے اگر یہ والا انگل ہے یہ والا انگل تو پرپینڈیکولر یہ ہوگا لیکن اب ہم انگل یہاں پہ لے رہے ہیں جو انگل تھیٹا ہوگا اس کے سامنے والی سائٹ کو ہم پرپینڈیکولر کہیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو رمیننگ سائٹ بچتی ہے وہ بیس ہوگی اگر یہ انگل یہاں پہ ہم لیں تو پرپینڈیکولر ادھر آ جائے گا اور بیس ادھر کنورٹ ہو جائے گا ہائپوٹینس جو ہے وہ کسی صورت پہ چینج نہیں ہوتی ٹکنومیٹک ریشو جو ہے وہ سب سے پہلے ہے کہ ٹکنومیٹک ریشو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تین سائیڈے ہیں اگر ہم کسی بھی دو سائیڈ کی ریشو لیں کسی بھی دو سائیڈ کی ریشو رائٹ اینگل ٹرائنگل کی رائٹ اینگل ٹرائنگل کی کسی بھی دو سائیڈ کی جب ہم جو ہے وہ ریشو لیں گے تو اس ریشو کو کہتے ہیں ٹکنومیٹک ریشو اینی دسائیڈ آف اینی ٹو رائٹ اینگل ٹرائنگل دسائیڈ آف اینی ٹو سائیڈ اینی ٹرائنگل اس نون ایز ٹرگنومیٹک ریشو اب جو ٹرگنومیٹک ریشو ہیں ان کے مطالق سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں ان کے بارے میں ہم لکھ لیتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں پرپینڈیکولر پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینس پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینس یہ ایکل ہوتا ہے سائن ٹیٹا کے سائن ایک ٹرم ہے اور اس کے ساتھ جو اینگل اینگل وہ ہوگا جو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں اگر ٹیٹا ہے تو ٹیٹا ہوگا اگر ٹی ہے تو ٹی ہے اگر ٹی ہے تو ٹی لے رہے ہیں یہ ہوگا پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینس یعنی ان دو سائٹ کی ریشو جو ہے وہ سائن کہلاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ہے بیس بیس اوور ہائپوٹینس یہ جو ہے وہ کہلاتی ہے کاؤز کاؤز ٹیٹا کاؤسیکنٹ کہتے ہیں لیکن جو ہے وہ شارڈ میں اس کو جو ہے وہ کاؤز کہلاتا ہے کاؤز یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیس اوور ہائپوٹینس جو ہائپوٹینس ہے وہ ہم یہ بیس اوور ہائپوٹینس اگر ہم اس کی ریشو لیں گے تو یہ جو ہے وہ کاؤز کہلائے گا تیسری ریشو ہے سائڈیں تین ہیں اس لئے تین ہی ریشو ہوں گی تیسری ریشو ہے پرپینڈیکولر اوور بیس پرپینڈیکولر اوور بیس یہ جو ہے یہ ایکل ہوتی ہے تین ٹیٹا کے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹ ریشو ہیں ویسے چھ ریشو ہوتی ہیں لیکن جو ہے وہ ہم یہاں پہ جو سٹڈی کریں گے اب بیتھ میں جب جائیں گے سیون چپٹر میں آگے ٹینٹھ میں تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ باقی اس کی جو ٹرمز ہیں وہ پڑھیں گے جو ڈائریکٹ ریشو ہیں وہ یہاں پہ بہت ضروری ہیں وہ ہی ہم نے بڑھی ہیں پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینس پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینس از ایکل ٹو سائن ٹیٹا اس کے بعد ہے دوسری بیس اوور ہائپوٹینس جو ہے وہ کاؤس ٹیٹا اگر ہم ہائپوٹینس اوور بیس لیں گے تو وہ کاؤس کی ایکول نہیں ہوگا اگر ہم ہائپوٹینس کو ہائپوٹینیس اور پرپینڈکولر کو لیں گے تو وہ سائن نہیں ہوگا وہ اس کا اولٹ ہو جائے گا ڈائریکٹ ریشو جو ہے وہ پرپینڈکولر اور ہائپوٹینیس ہے سائن کے ایکول بیس اور ہائپوٹینیس جو ہے وہ کاؤس کے ایکول اور پرپینڈکولر اور بیس جو ہے یہ ہے ٹین کے ایکول انگل وہ ہونا ہے جو ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اگر یہاں پہ تھیٹا ہے تو تھیٹا چلے گا ٹین تھیٹا سائن تھیٹا کوز سیٹا لیکن اگر یہاں پہ انگل ادر دین ہے ہم ایکس بھی لیتے ہیں وائی بھی لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ سائن ایکس آ جائے گا کوز ایکس آ جائے گا ٹین ایکس آ جائے گا اگر وائی ہے تو سائن وائی کوز وائی اور ٹین وائی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ریشو ہیں یہ جو ریزولیشن آف فورسز میں جو ہے وہ یوز ہونی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ایک جو پیج ایٹ پہ سائیڈ پہ جو ٹیبل دیا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے وہ سم ٹیگرومیٹک ریشو لکھا ہوا ہے اور اس کی جو پہلی دو لائنیں وہ ڈیفینیشن ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ اس کی جو ٹرمز دی ہوئی ہیں وہاں پہ سائن ٹیٹا پہلے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے پرپینڈکولر اور ہائپوٹینیس بی سی اور اے بی یہ آپ نے نہیں کرنا آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ پرپینڈکولر اور ہائپوٹینیس جو ہے وہ سائن ہوتی ہے بیس اور ہائپوٹینیس جو ہے وہ کاؤس ٹیٹا ہوتا ہے اور پرپینڈکولر اور بیس جو ہے وہ ٹین ٹیٹا ہوتا ہے یہ فزکس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے ان ٹرگنومیٹرک ریشو کا یہ آج آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ لرن کر لینا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں سائن اینگل کے اس میں سائن، کاؤز اور ٹین کی جو ویلیوز ہیں وہ دی ہوئی ہیں یہ یہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیں یہ سیو کر لیں دوسرا جو ہے وہ لاک ٹیبل جو ہوتا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ بھی دی ہوتی ہیں یہ پورا ٹیبل جو ہے وہ دیا ہوتا ہے اب اس ٹیبل کو جو ہے وہ اگزامینیشن میں اپنے سال لے کے جا سکتے ہو لیکن کلکولیٹر میں بھی یہ سیو ہوتی ہیں ہم کلکولیٹر کے ذریعے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح انگل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر اس کو ہم نے اچھی طرح جو ہے وہ ٹیگنومیٹک ریشو کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ریزولوشن آف فورسز کے مطالق اچھی طرح جان نہیں پائیں گے یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آگے جو فزکس میں اس کا بہت اہم رول ہے اس لئے آج ہم نے اس کے بارے میں پڑا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ لرن کر لینا ہے اوپر جو ڈیفینیشن ہے فگر یہ جو ٹیگنومیٹک ریشو ہیں صرف رائٹ اینگل ٹرائنگل کے ساتھ اٹیج ہے کسی اور جو ہے وہ فگر کے کسی اور ٹرائنگل کے ساتھ نہیں ہے صرف رائٹ اینگل ٹرائنگل کی ریشو کو ٹرگنومیٹک ریشو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ٹرمز ہیں وہ دیکھ لینا ہے آپ نے اچھی طرح لرن کر لینا ہے یہ کبھی نہ بھولے اور کیونکہ یہ کیونکہ فزکس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور میتھ میں بھی جو ہے وہ ان کا اہم کردار ہے پورے پورے چپٹر ہیں اور آپ کی جو جو ہے وہ آگے آپ جب جاؤ گے تو آپ کے جو ہے وہ دیکھو گے کہ بھی میتھ کی پوری کی پوری جو ہے کئی چپٹر جو ہیں وہ اس ٹوپک پہ مشتمل ہیں کل انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے آگے ہوکھے اللہ حافظ